اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امتحانات کی جو نئی پولیسی ہے وہ بتا دی گئی ہے آپ کو تو ڈیر شیرز بھی آنا شروع ہو چکی ہے یہ کہا گیا تھا کہ بھئی دس جولائی کے بعد امتحانات شروع ہوں گے تو ایک بورڈ کی طرف سے ڈیٹس جاری کر دی گئی ہیں کون سے بورڈ کی طرف سے ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن آپ جتنے بھی بورڈ کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں تمام سٹوڈنٹس اس ویڈیو کو اس ڈیٹ کو لازمی جانیے ہو سکتا ہے آپ کی ڈیٹ بھی یہی ہو لیکن کچھ سٹوڈنٹس یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی دس جولائی کے بعد اگر امتحان کا کہا گیا ہے تو ڈیر شیٹ بھی دس جولائی کے بعد آئے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے دس جولائی کا مطلب ہے کہ آپ کے جو پیپر ہیں وہ دس جولائی دس جولائی کو بھی شروع ہو سکتے ہیں گیارہ کو بھی شروع ہو سکتے ہیں بارہ کو بھی شروع ہو سکتے ہیں تو یہ جو ڈیر شیٹ آئی ہے یہ کے پی کے بورڈ کی طرف سے جاری کر گئی ہے پشاور بورڈ نے دی ہے سو کے پی کے کی یہی ڈیٹ شیٹ ہوگی ہو سکتا ہے باقی بورڈز کی بھی باقی جو پروینسز ہیں ان کی بھی یہی ڈیٹ شیٹ ہو سو کے پی کے بورڈ نے یہ کہا کہ ان کی جو ٹینٹ اور ٹویلپ کا جو پیپر ہوگا وہ بارہ جولائی سے شروع ہو جائے گا بارویں اور دسویں کلاس کے جو امتحانات ہیں کے پی کے بورڈز کے وہ بارہ جولائی سے شروع ہو جائیں گے فیلال سٹارٹنگ ڈیٹ بتا دی گئی ہے جو ڈیٹیلڈ ڈیٹ شیٹ ہے وہ بھی بن رہی ہے ایک دو دن میں تمام بورڈز کی ڈیٹیلڈ ڈیٹ شیٹ بھی آ جائے گی سو آپ کو منٹللی تیار رہنا چاہیے کہ بھائی دس جولائی کے بعد آپ کے امتحانات شروع ہو جائیں گے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ صرف چار سبجیکٹس کا امتحان ہوگا اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ پریکٹیکل بھی نہیں ہے یہ بھی بہت زبردست بات ہے اور آہ باقی آپ کو پتا ہی ہوگا کہ نائن سٹینٹ کی جو امتحانات ہوں گے وہ الیکٹیو سبجیکٹس تھی اور ساتھ میں آپ نے آہ میتمیٹکس کو ملا لینا ہے ان چار سبجیکٹس کا صرف امتحان دینا ہوگا یار بہت زبردست پالیسی بنا دیا ہے اس بار تو انشاءاللہ بہت اچھے مارکس آپ کے آئیں گے اور دوسرا جو الیونتھ ٹویلتھ کے جو پیپرز ہوں گے وہ صرف الیکٹیو سبجیکٹس کے امتحانات ہوں گے آپ کی مطلب تیاری پہلے بھی الحمدللہ کافی ساری تیاری ہوگی اب تو آپ کے لیے آسانی آگئی ہے صرف تین یا چار سبجیکٹس آپ کو تیار کرنے ہیں دن رات لگا دو یار اب تو آپ جتنی محنت کریں گے ٹھیک ہے نا اس سے کہیں زیادہ مارکس آپ کے آ سکتے ہیں یک سبجیکٹس کم ہو چکے ہیں سو یقینا آپ خوش بھی ہوں گے اور سٹریس بھی کم ہو چکا ہوگا ویسے بھی پریشان ہونے سے کوئی مطلب کوئی فائدہ نہیں ہونے والا وکی سو بیسٹ اف لکھ دو آئیں آپ کے ساتھ ہیں جیسے ہی ساری ڈیر شیٹس آ جائیں گے آپ کو فورا آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی سو فر مور نوٹفیکیشنز پلیس کیپ ان ٹچھ ویڈا سکتے ہیں تیکھو سو مچ فر واشنگ اللہ حافیز